فَمُحَمَّدُنَا هُوَ سَيِّدُنَا فَالْعِزُ لَنَا لِعِجَابَتِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ 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 الحمد للہ رب العالمين وَلَعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما باتو فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایواللذین آمنوا انہا کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ واللذین یکنزون الضہب والفضت ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحما علیہا فی نار جہنم مَا فَتُقْوَا بِحَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ حَاذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَزُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ سورة توبہ اسی پڑھ رہے ہیں ودیان تیتی آیتہ اسی پڑھ لی ہیں تو ان چوتیویں آیت اسی پڑھنے لگ گئے ہیں اید ویچ فرمایا گیا یا یو اللَّذِينَ آمَنُوا اِنَّا كَسِنَا مِنَّ الْأَحْوَارِ وَالْرُّهُبَانِ لَيَا كُلُونَ آمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ایمان والے ہو کوئی شک نہیں کہ عالماء تصوفیاں دے وچوں بہت سارے لوگوں نے مال غلط طریقے نہ کھان دیں اور لوگا نو اللہ دے رسے تو روک دیں یعنی دور کر دیں اردو دا شیر علاماء اِقبال دا کہ گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گھر پیر کا بجلی کا چراغوں سے روشن کہ مریدان دے کرانچ کوئی روشنی نہیں ہون دی کوئی دیوانی لب دا ہونا دے کرانچ لیکن پیر صاحب دا کارالی شان ہے او دے چھے کئی کے لیٹان لگیاں ہون دیا اے چیز جڑی ہے او عام آدمی جیڑا دیکھن والا ہے انہاں دل اچھے دین دے بستے نفرت پیدا کر دی اسے طرح میرا ایک دوست کلاس فیلو ایک دفعہ کالج تو اسی آئے ہوسٹل تے انہیں میں نے کیا کسی گل دے ہوتے انہیں میں نے اٹیک کیتا میرے تے تنقید کیتی میں او دا کوئی دلیل شلید دیتی انہیں کہا سمیگ گل ہے کسی عام لوگ بھی غلطی کرنے ہیں تو اسی مولوی لوگ بھی غلطی کرتے ہو فرق صرف اینا یہ ہے اسی عام لوگ غلطی کر کے شرم اندے ہونے ہیں تو اسی مولوی لوگ غلطی کر کے او دا ہاکیش دلیل لے اندھوں کے میں ٹھیک کیتا ہے یہ جڑی چیز ہے نا اگلے بندے نو بہت زیادہ دور کر دین دیں دین دوں کیا دین ہے اگر بندے نو کسی مولوی کل جا کے یا کسی صوفی کل جا کے دین تو دوری محسوس ہوئے اللہ تعالیٰ تو دوری محسوس ہوئے اللہ دے پیغمب صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ محسوس کرے کہ اے اے جانا نہیں نہیں اے دن ڈیڑے نہیں جانا ہے یہ دا مطلب ہے او دین دے وچرو کاور بند رہا ہے آج ساڑھے پائیاں دی دین دے خادمہ دی اکثر اے ہوئی کیفیت ہے کہ انہوں نے دے کول جاؤ تے جے کوئی کافر کول جاؤے تو مسلمانوں انہوں دل نہیں کردہ تجھے کوئی مسلمان نیڑے جاؤے تو دین دار انہوں دل نہیں کردہ احبار اہل کتاب دے علمانوں کے اندیسن اور رہبان بھی اور راہب جڑے دنیا تو دوری اختیار کردن جنہیں محسوس ہوئے نا کہ بندہ شو تا اے کردہ ہے دکھاندہ تا اے کہ میں نے دنیا دینا کوئی دلچسپی نہیں اندر خانے وہ پورا دنیا دار ہوندہ ہے ایک چیز نفرت پیدا کر دی ہے دین تو میرے استاد ام ربی مولان شمس و رامن اخوانی رحمت اللہ تعالیٰ وہ ایک واقعہ سنا دے تھا نا کہ کوئی بندہ کسے مولی صاحب کو لائیا تو انہیں کیا کہ جی محسوس میں خواب دیکھیا انہیں کہا ہاں تو کی خواب دیکھا ہے دس انہیں کہا جی دو ٹوئن ایک ٹویا پر ہے گندہ گوندہ تیک ٹویا پر ہے شہدہ کہنے فیر انہیں کہا جی تسی شہد دے ٹوئیچ ڈگ پہ ہو تو میں گندگی دے گوندے ٹوئیچ ڈگ پہ آن انہیں کہا ہاں بلکل ٹھیک کہلے تسی دنیا دار لوگ تسی گندج پہ ہو اسی دین آلے لوگ اسی شہد اچھے ہیں انہیں کہا سر حضرت صاحب خواب ختم نہیں ہویا انہیں کہا اچھا فیر کی ہویا انہیں کہا سی دو میں باہر نکل آئے میں تانوں چٹنا شکر تھا تو اسی میں نے چٹنا شروع کرتا ایک عام بندہ تو انہیں ساڑھے کو لاندہ ہے وہ دین لیند بستے آندہ ہے لیکن جو ساڑھے نیڑے آوے تو انہوں احساس ہوئے کہ تو سوائے میرے کلوں دنیا کھجن دے ادھا اور کوئی کم نہیں تو پھر انہوں دین تو دوری ہوندی ہے اللہ تو دوری ہوندی ہے اور ادھا سارا گناہ جڑا ہے وہ ساڑھے تیان ہے اور جڑا ایک بندہ باروں آندہ ہے پا میں کسے مولوی کو لاؤے پا میں کسے پیر کل پا میں کسے صوفی کو لجاوے وہ دین لیند بستے آندہ ہے وہ دین شکر بستے آندہ ہے وہ اپنا اللہ تعالیٰ دے نال اللہ دے پیغمبر دے نال دے دین دے نال تعلق مضبوط کرنے بستے آندہ ہے لیکن اگر انہوں یہ چیز نہ لبے بلکہ انہوں الٹا دین تو دوری ہوئے اللہ تو دوری ہوئے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ہوندہ انہوں دا پیروکار ہوندہ شوق نہ پیدا ہوئے تیب پھر وہ بے روپی ہے اس لیے دین دار نہیں بے روپی ہے تو یاد آیا کہ عورت دے بارمگیر رحمت اللہ علیہ وہ بہرحال ایک درویش بادشاہ سن اور سرکاری خزانے جو کچھ نہیں سا لینے دے آپ ٹوپیاں سیکھے وہ ویج دیں سن تے اوزتے اپنا گزارہ چلان دے سن دین دار لوگان دے بڑی قدر کرتے سن وہ مرہتے ہیں دے نال جدو اور انہ دی جنگ چل رہی سی اس معاذ دے ہوتے لوگان نے کہا یہ تھے پہ ایک بڑے پہنچے بزرگن انہوں کو جا کے دعا کراؤ وہ گئے حاضر دعا بغیرہ کرائی تو اس بزرگن نے کہا کہ انہیں کہے یہ سویرے ایسے حملہ کرنا ہے انہوں نے کہے سویرے نکل دوپیر نو حملہ کرنا انہوں نے واقعی دوپیر نو حملہ کیتا دہ 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 فتح ہو گئی اور انہوں سے بارمگیر واپس آئے انہوں کو تے انہوں نے آکے شکریات آکیتا تے انہوں نے کہے کلا فتح ہو گیا ہے اور انہوں نے جگیر ایک دے دی تھی اے انہوں نے تاڑے نہ آئے انہوں نے کہا نا نا ایک دنیا دے چیزیں تانو مبارک سنو ساڑا کم کرنے اور تو اسی اپنا کم کرو سارے لوگ بڑے متاثر ہوئے کچھ دیر دے بعد جو دو اپنے دربارے جا کے بیٹھے یعنی بادشاہ جتے بھی جاندہ وہ دنال پورا پیرافرن نیلیا ہوندہ وہ تے یادلی پہنچ گیا تو آکے انہوں نے اسلام علیکم اسلام علیکم وہ کی سی وہ ایک بروپیہ سی جڑا بادشاہ دے کول آیا بادشاہ دے انہوں نے پچھان لیا انہیں کیا اصل انام میں تان دینے تنو یہ تنو میں تنو پچھان نا سکا انہیں اس وقت دے وہ بروپیہ دا جڑا ولی اللہ دا روپ تاریا سی اور واقعی بادشاہ نے نا پچھانے ہیں ہون آکے انہیں کیا اسلام علیکم میرا انام تو سے کیا سی کہ یہ اگر میں تنو نہ پچھانا پھر میں تنو انہوں نے انام دے آنگا ہون دے وہ میرا انام بادشاہ نے بار کچھا انام دیتا ہے بادشاہ نے اس بروپیہ نو پچھا کہ میں نے تو اے درس ہوں کہ اے جڑا انام میں تنو ہون دے رہے ہیں اے بہت تھوڑا ہے اور اے پھر بھی تنو ملنا سی تراکزی لیکن او تو کی بے وکوفی کی تھی کہ وہ ساری جڑی چیزیں تو چھٹ دیا اور نے کہا جی بادشاہ سلامت گلہ ہے کہ میں ہے بروپیاں پر اس وقت میں جڑی شکل بنائی سی وہ اللہ والے ہنی شکل سی اللہ والے جڑے ہیں وہ دنیا دے پکھے نہیں ہوندے ناظرین اگر سی غور کریے اسی ہندوستان پاکستان دے رہن والے اسی کون ہے اسی اصل دے بچ ہندوان دی اولاد لیکن ہندوستان دے بچ انہیں صوفی بذرگان دی وجہ تو ساڑے بڑے ساڑے ماں پہ وہ مسلمان ہو گئے کی دیکھے مسلمان ہوئے سن کہ بادشاہ انہوں نے دے اس خیمیاں دے بچ اور ٹینٹاں دے بچ اور چگیاں دے بچ چاندہ سی اور انہوں ملاقات کر کے دعا دی درخواست کردہ سی اور انہوں اشربیان دی تھیلی پیش کردہ سی تے اے ساڑے وڈے اللہ والے جہدے سن واقعی اللہ والے سن اسے تے بروپی ہیں نا اوہ انہوں اشربیان دی تھیلی پیش کردے سن تے وہ دے مار دے سن لے جا اپنے کل توں ہنو اے ری چاہی دا ایک صوفی بزرگ دلی دے بچ چین اجازت مانگی کہ میں حاضر ہوں ناچانا بہت شیدہ خیال ہونا ہے کہ میں ان کو خاص ٹائم دینگے تو میرے واسے باقی سارے بندیاں انہوں باہر کر دینگے بہت شیدہ ملاقات کرنا سے آیا انہوں نے کہا کہ جی نہیں اجازت نہیں ملنے دی انہوں نے کہا جی انہیں واپس جواب پہ جا کہ تُس ہی کرنے کوئی بروان پڑھ رہا ہے اپنے دربارتے ساڑھے ترہ میں بغیر اجازت دے آجا مانگا انہوں جواب دیتا کہ باسیانوں جا کے کہہ دے کہ فقیر اپنے کردے دو دروازے رکھ دا ہے جی کتے ایک پاس ہوں موڑن تو دوسرے پاس ہوں نکل جانتا ہے ایڈیت دے لے لوگ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑا خوبصورت فرمان ایک دا مفہوم ہے کہ یہاں شخص اللہ کو لئے ڈردہ ہے وہ دا پڑا کائنات دی ہر چیز ڈرتی ہے اللہ کو لئے نہیں ڈرتا وہ کائنات دی ہر چیز کو لئے ڈرتا ہے یایو اللہ دی ناوانو اے ایمان والے انہا کسینا من الاحبار و الرحبان لیکن یہ کہا لئے کہ آدھر نہیں چاہیتی ہے کہ اے امت کدی اللہ والے ہیں تو خالی نہیں ہوئے گی بہت بے روپی آن کے ساڑے پر گئے دے پر پھر بھی اللہ والے بھی بہرحال اس امت دے بیچے رہن گے جنہاں نو مل کے اللہ یاد آئے گا جنہاں نو مل کے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت پیدا ہوئے گی جنہاں نو مل کے آخرت یاد آئے گی وہ رہن گے اس امت دے بیچے اسے کی گیا گیا کسیرا من الاحبار و الرحبان آلمہ تو صوفیاں دے بیچوں بہت سارے لَيَا قُلُونَ آمْ وَالَ النَّاسِ اوہ کوئی شک نہیں کہ لوکانا مال کھان دیں بِالباطل غلط طریقے نار حرام طریقے نار وَيَسُدُّونَ آمْ سَبِيلِ اللَّهِ تے تے لوکانو اللہ دے رشتے تے آن تُو روک دیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ اور او لوگ جیڑے سونے سونہ چاندی جمع کر دیں وَلَا يُنْفِقُونَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور انہوں اللہ دے رستے خرچ نہیں کر دیں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ نَلِيمِ تے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تُسِئِ اُنَنُ ایک تکلیف دین والے عذاب دی خوش قبری سنا دیں ایک تنظیہ انداز ہے يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّم جدو او انہوں دا مال جننم بھی آگے چھتپایا جائے گا پکلایا جائے گا فَتُقْوَ بِهَا جِبَاهُوْهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُّورُهُمْ تے پھر اینہ دے متھیاں تے اینہ دے پاسیاں تے اور اینہ دے پٹھا تے او گرم کر کے لائے جائے گا تکیا جائے گا حَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِي أَنفُسِكُمْ الو بھڑو الو اے او مال سوی جرد سوی اپنے ورستے جمع کی ترسے فَتُقُو مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ تے ہون مزہ چکھو اپنے جمع کیتے ہوئے مال دا اللہ تعالیٰ سانو اس انجام تو بچاوے یہ مال دیندہ ہے تے پھر انہوں یہ سمجھنے دے توفیق دےوے کہ ساڑھا نہیں یہ ربدا مال ہے انہیں سانو دیتا ہے اللہ دے رستے چھرچ بھی کرے اللہ دے رستے چھرچ دیتے مال دے بڑے فید ہے اکتجڑا اللہ تعالیٰ انہوں وضائے گا کئی گناہ ست سو گناہ تک کر دے گا وہ تہہی ہے لیکن انسان دی زندگی دیاں بریکہ کھل دیاں صحابہ دی زندگی جگر اسی دیکھئے تو بھستیاں حضرت عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت قدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نے اللہ دے دیتے مال دے بچوں غریباتے بے تہاشا خرچ کیتا سی اللہ نے انہوں نے پہلے پہلے ایمان لے آنے والے شامل کیتا اے اللہ دے توفیق نہ لوندہ نا پھر آج بھی اگر اسی اپنی زندگی محسوس کریے اور اکثر محسوس کرنے ہیں کہ کوئی اکثر لوگ آنے ساڑھے گول کوئی کہندہ جی نماز دل نہیں لگ دا کوئی کہندہ جی فجرتے اٹھے نہیں جاندہ کوئی کہندہ جی اے میری لطجڑی ہے اے جان ہی رہی بڑا آسان حل ہے اللہ دے دیتے مال دے بچوں درہ چنگی ہینڈسوم آماؤنٹ وہ اللہ دے رستے دے اللہ نو راضی کرنواستے وہ اللہ دے رستے دے اللہ نو راضی کرنواستے تو جیڑا تاڑی اگے پارا پتھر پہ آئے وہ ہٹ جائے گا اور تاڑی گلی اگے چل پہ گی وہ ہینڈ بریک جیڑی فسی ہوئی سی وہ کھل جائے گی تو انشارہ تاڑی گلی اگے چلے گی اس طبعہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دین دے بچ جنو جدے کے کریش اپنے آپنو پیروکار سمجھ دے سن کسی ابراہیم دے مذہبتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مذہبتے او دے بچ سال دے بارہ ہی مہینے اللہ تعالیٰ نے کہہ سن اور اتھے کہا جا رہا ہے کہ جدوں دے اللہ علیہ اسمان دے زمین دے منایا ہے اوہنے اس حال دے بارہ ہی مہینے بڑھائیں اور اوہنہ چونہ حضرت ابراہیم دے دین دے وے چار مہینے حرمت والے سن قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ السلام دی تشریف آبری تو پہلے اور اسلام دیان تو پہلے سمجھ لو اوہن کی حرکت کرتے ہیں انسان کے ہر سال اپنی آسانی دے واسطے حرمت والے مہینے آنے اگر پیچھے کر لے دن سان کہ جی عید کی پہلے سفر آئے گا باج مرم آئے گا عید کی جی جمادی الاخرہ باد چاہے گا ترہ جب پہلے آئے گا یعنی جدوں کوئی لڑائی دنگا فساد کرنا ہوئے تو اگر پیچھے کر لے دن سان مہینے آنوں اے دی نفی کیتے جائے تھے اے دی تردید کیتے جا رہی ہے اے دوں غلط کرتے جا رہے ہیں ذالک دین القیم اے خوش صدہ رستہ ہے اے خوش صدہ دین ہے فلا تظلیمو فینا انفسکم تیڑا مہینے آنے پیچھے کر کے اپنے آپ تے ظلم نہ ٹاؤ وقاتل المشرقین اے مسلمانوں مشرقان دے نہ لڑو کافتا تسی سارے مشرقان دے خلاف لڑو کما یقاتلونکم کافا جس طرح اے سارے دے سارے تردنال یک جان ہو کے لڑ دن دیکھو نا غزبہ احضاب دے بچ سارے عرب دے قبائل او کٹھے ہو کے آئے نفی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے مسلمانہ دنال لڑن واسطے اے تھی مسلمانوں انہوں کیا جا رہا ہے کہ تُس بھی انہوں سارے رل کے لڑیا کرو اور انہوں دے واسطے کوئی نرم نکر جڑی ہے اپنے زندگی نہ رکھا کرو کہ کوئی تھوڑا باتا رہا رہایت کیتی جاوے وَالَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتَّقِينَ تے یاد رکھنا اللہ تعالی متقیاں دے نا آلے جڑی اللہ کلن ڈر دین اِنَّمَا نَسِيُوا زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ اے امن دے مینیانو تو حرمت والے مینیانو اگے پیچھے کرنا اے کفر دے بچ اضافہ کرنا اپنے کفر نو بدانا لے گا لے يُدَلَّو بِهِ الَّذِينَ كَفَرُ اِذْنَا الْكَافَرْ گُمْرَئِجْ پیرے دین يُحِلُونَهُ آمَن کسے مینیانو حلال کرلن دین کسے سال وَيُحَرِمُونَهُ آمَن اور حرام کرلن دین کسے سال لِيُوَاتِو عِدَّةَ مَا حرَّمَ اللَّهُ تاکہ او گنتی پوری روے یعنی ہر سال مہینے او چہاری بنان دین سال حرمت والے لیکن اُنہا نو اگے پیچھے کرتے رہے ہیں لِيُوَاتِو عِدَّةَ مَا حرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّ مَا حرَّمَ اللَّهُ اور اس طرح جس چیز نو اللہ تعالیٰ نے حرام کرتا ہوئے انو حلال کرلن دین وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ تے اللہ تعالیٰ ایسے کافرانو را نہیں پاندھا فرمایا اللہ پاک نے انہاں دے پٹھے سے دے کم انہاں دے واسے بڑے خوبصورت بناتے ہوئے ہیں انہوں چنگلے لگتے ہیں کہ شاید اسے بڑے تیر مار رہے ہیں وَاللہُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ تَلَا تَلَا ایسے کافرانو ہدایت نہیں دیندہ انہا يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِلَى لَكُمْ اُنفِرُوا فِي السَّبِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اِسَّا قَلْتُمِ لَى الْأَرْضِ مسلمانوں تو انکی ہو گیا یہ جدو تو انکی ہے جاندہ کہ اللہ دے رستش نکلو تے تسی زمین علی دگے جاندے زمین جی وردے جاندے اَرَدِي تُم بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا مِنَ الْآخِرَةِ کیا تسی آخرت دے مقابلے تے دنیا دے زندگی تے خوش ہو گئے فَمَا مَتَعُ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلِ حالانکہ دنیا دے زندگی آخرت دے مقابلے تے کچھ بھی نہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعْذِبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَدُرُّهُ شَيْعَ اور جے تسی نہ نکلے اللہ دے رستے چھو تو اللہ تانو تکلیف دین والا عذاب دے گا اور تانو بدل دے گا انہوں لوکا نال گیڑے تاڑے دے توں علاوہ ہونگے اور تُسی ہوتا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے وَاللَّهُ وَلَا كُلِّ شَيْعِمْ قَدِيرٌ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا یعنی اللہ دے سامنے کوئی چودری نہیں کوئی وڈہ نہیں سب وہ دے سامنے پیچھے جتے ودا حکم ہوئے اس نو ایک میلی میٹر بھی کونہ آگے جا سکتا نہ پیچھے جا سکتا جڑا جنوں اور جو کچھ دے دے ہوئے انہوں کو روک نہیں سکتا تو جڑا کسے کوئی لوگوں کو کھول ہوئے وہ کوئی واپس نہیں دوا سکتا اللہ تنفیروہ اللہ تنفیروہ یہ تُسی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہیں کروگے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ کہ اللہ آپ کو انہیں دی مدد کر چکے ہیں اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا جدوں کافرہ نے اللہ دے پیغمبر نو مکیہ چکڑتا سے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دو ہاں چو دوسرے سن جدوں غار دے اندر سن اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِ جدوں اپنے یارنو یعنی حضرت اعبقر رضی اللہ تعالی عنہنو کہہ رہے سن لا تحضن اِنَّ اللَّهَ مَعَنَا اعبقر فکر نہ کر غم نہ کھا کوئی شک نہیں اللہ ساڑھے نالے اِجْدہ ایک بندے دا احساس ہے نا جیسے تا اللہ ہر دے گا موجود ہے لیکن اسی انہوں پلے ہیں جو تو اسی پلے ہوں آنگے تو اسی اپنے اپنے کلے ہاں محسوس کریں گے لیکن جس طرح ہی سنو یاد آئے گا کہ وہی اللہ تا ساڑھے نالے تو جا اللہ سنو بچانا جاوے کوئی ساڑھا کچھ نہیں بگاڑ ساتھ بیا تو اسی تکڑے جاؤں گے تو جنہوں حضرت و بگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہنو نے اللہ تے پیغمبر ہوں تو وہ جو دلائی کہ اللہ تے رسول دیکھتا صحیح اٹھے سیرتے آگئے جے تو جی انہوں نے تھر لے اپنے پیرامال ایویں دیکھ لے گلتی نہ لی جس ہی بیٹھے نظر آجا موجود اللہ تے پیغمبر نے کہا فکر نہ کر ان اللہ مانا اللہ ساڑھے نالے وہ تا خیر اللہ تے پیغمبر سن انہوں تا مقام بھی بڑا اچھا سی ساڑھے جو ایک عام گناہ گار تو گناہ گار بندہ بھی اور کدھی یہ اپنے ذہن چلیا ہوئے گل کہ اللہ میرے نہ لے تو تکڑا ہو جائے گا شیر ہو جائے گا درنا پھر انہیں کسی کل نہیں انہوں کے گل سمجھ آ جائے گی کہ لبنہ میں نے وہ ہی جو میں نے اللہ نہیں دینے ہے میرے رپنے تو جی اونے میں نے بچانا ہے تو کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو جی اونے فیصلہ کر لیا ہے میرے نقصان دا میرے مرن دا تو کوئی بڑا تو بڑا چودری آ کے بھی میں نے مرن تو نہیں بچا سکتا میں نے اس نقصان تو نہیں بچا سکتا فانزل اللہ سکینہ تہو علیہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے پیغمبر تے سکینہ نازل کی تھی انہوں نے سکون ملے آ کے اللہ میرے نالے کیونکہ اللہ دے پیغمبر تو ہر وقت گالیات رہن دی ہے اسی پلدے پلندے رہنے ہیں لیکن جدہوں ہی سانوی یاد آجا بھی اسی بھی تکڑے ہو جائے ہیں وَأَيَّدَهُ بِيُنُودِ اللَّمْ تَرَوْحَ اور اللہ نے اپنے پیغمبر دی مدد کی تھی انہوں نے لشکران دے نال انہوں نے فوجان دے نال جنہوں نے توسی قدری سے دیکھیا وَجَالَا كَلِمَتَ اللَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلَا اور انہوں نے کافران دی گل نو نیوہ کرتا وَكَلِمَتُ اللَّهِ الْعُلِيَا تے اللہ دی گل لی وڈی انہ لی ہے سب تو اتے انہوں رہن والی ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ وَنْحَكِيمُ تے اللہ دس اللہ تعالی غالبے تے حکمت والا انفرو خفافم وَثَقَالَ پامے تُسی حولے ہوگو تے پامے پارے ہوگو اِذِج مفسرین نے بڑی تفصیل اللہ فرمایا کہتا مطلب کی ہے پامے تُسی بڑے ہوگو پامے جوان ہوگو پامے تُسی مالدار ہوگو مالالے ہو یا غریب ہوگو پامے تُسی تندرست ہوگو یا تُسی بیمار ہوگو ہر سورہ تیچھ اللہ درستہ ہی نکلو عجیب گل ہے کہ نمازان دے وچ عبادات دے وچ نمازان دے وچ باقی عبادتان دے وچ اللہ تعالی ریعتاں دیندہ جو تُسی بیمار ہو تو کھڑے نہیں ہو سکتے تے بے کے نماز پڑھ لو بے کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے نہ لی پڑھ لو اسے طرح روزہ نہیں رکھ سکتے تے کھڑا کر لو ایڈے ہی بڑھے ہو گئے ہو ایڈے ہی بیمار ہو گئے ہو کہ پھر تُسی دوبارہ تندرست نہیں ہونا تُسی شفایاب نہیں ہونا تے پھر تُسی روزہ کے زوروں رکھوا دیو لیکن ایتھے ان فرو خفافہ پاہ میں تُسی ہولے ہو تے پاہ میں پا رہے ہو نکلو اللہ دے رستیچ وَجَاهِدُوا بِعَمْوَالِكُمْ وَأَنفُزِكُمْ فِيْتَبِلِ اللَّهِ تے اللہ دے رستیچ اپنیاں مالا دنال اور اپنیاں جانا دنال جیاد کرو ذالکم خیر اللہ کم انکنتم تالبون یہ تُسی سمجھو تے تاڑے بستے بہتر ہے اس سارے آیات کیونکہ نازل ہو رہی ہیں غزوہ تبوک دے حوالے نال لَوْ کَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاسِدًا لَتَّبَعُوْكَ اگر اس سفر دے نتیجے غنیمت دا مال او اسانی نہ ملن دی امید ہو دی اور سفر بھی ہولا ہوندہ اوہ تو مڑا دور دا سفر سی ہوا اجازت تے نہیں سی جانا نہ ٹرکہ تے گھڑینہ تے بے کے جانا سی یا پیدل جانا سی یا اونٹہ تے سوار ہو کے جانا سی اور اونٹ ایک تے اوہ تو چڑھن والے کئی واری واری پہلے تن چڑھ جا اسی تین پیدل ٹرنے ہیں پھر دوسرا بندہ چڑھ جاوے پھر باقی تین پیدل ٹرنے ہیں پھر تیزرا چڑھے گا تباکی تین پیدل ٹرنے ہیں اس طرح دا سفر سی لتا باوکا تے پھر بڑی شوقنا تاڑے نال ٹردے ولیکم باودت علیہم شوقا اصل دے وچے اونہ نو سفر بڑا لمبا نظر آیا وَسَا يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور اے تاڑے کول آنگے قسمہ کھاندے آیا اللہ دیئے قسمہ کھاندے آنگے اے کہنگے لَوِسْتَتَعْنَا لَخَرَجْنَا مَاكُمْ اللہ دی نبی جیل ساڑے کو طاقت ہوں دی تو اسی ضرور تاڑے نال نکل دے جو لکونا انفسا ہوں اے اپنے آپ نو مار رہے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُوا اِنَّهُمْ لَقَادِبُونَ تو اللہ نو پتا ہے کہ اے سب چھوٹیں اَفَاللَّهُ عَنْكَ اللہ تانو ماف کرے لِمَاز انتا لہوں اے پیغمبر تسی انہوں نے اجازت کیوں دیتی سی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان نرم انسانسن جڑا بھی منافق آیا انہیں چھوٹھا سچا بانہ بنایا کہ جی میں نے اے مسئیبت ہے اے میرا مسئلہ ہے اے کھڑا ہو گیا اے تیسر ہو گیا آپ نے کہا چھیکے جا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحقیق نہیں کرائی کہ اے جڑا بانہ لارہا ہے کہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں اوہ دا اے دوسرے آپ نے سامنے رکھو تیوہ آیت بڑی سائن ہے سمجھ آئے گی قرآن میں جی جڑا ہے ایک مینویل دی ترہا ہے مشین ہوندی ہے نا مشین دے نال چھپیاں یہاں ہدایتہ مل دی ہیں مینویل مل دا ہے اگر تسیح اس مینویل دے عمل کرو الف تو لے کے یہ تک تاہت ہو دیں ہر کار سمجھ آن دی ہے یہ تسیح پہلا صفحہ پڑھو نہ دوسرے صفحہ تو پڑھنا شروع کر دو پھر تانوں کا کھنی پلے پہنے یا پہلی جڑی ہدایت دیتی ہوئے دوسری لبنی شروع کر دے تانوں کا کھنی لبنی مثال دے تو عورتے اس مشین دے میں نے ایک لکھیا آیا کہ تسیح اگر مشین چاہے خرابی ہے کوئی آواز آ رہی ہے کوئی فس رہی ہے کہ تسیح پیشلے پاسے جاؤ تسیح تن پیچ لگ گئے تانوں نے لبن گیا وہ پیچ کھول کے تو ٹکن جڑا پاسے راہ دے ہون غور نہ دیکھو کہ اوہ دے ویچ کوئی چیز فسیدہ نہیں ہوئی تن نظر آئے گا ایک پولی ہے ایک پٹا ہے ایک موٹر ہے ہون تسیح پہلے جڑا اوہ دا ٹکن لا کے پاسے گھنے اوہ دو کرو نا تو تھے لبو پولی کے تھے پٹا کے تھے موٹر کے تھے چیز تانوں کاکنے لے بنا ایک یہ ساریاں جڑیاں منافقت ہے انہوں سمجھ لو کہ اے ارگنیزیشن دی بیماری ہے ارگنیزیشن اجتماعیت منافقت ہے جماعت دی بیماری ہے عبداللہ انہیں وہ بری جڑا سب تو بڑا منافقت سی انہیں اللہ دے پیغمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تسلیم نہیں سکتا کیوں مدینہ دے لوگانے وہ اپنا بادشاہ بنانا تھا فیصلہ کیتا سی وہ تھا تاج بھی بن گیا سی بس صرف تاج پوشی رہن دی سی تو صرف تاج رکھنا سی اس سے پہلے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے بے تاج بادشاہ کوئی تاج نہیں کوئی پوشاک نہیں کوئی تخت نہیں یکے دل ہندے بادشاہ سن انہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدوں منی آئے اور باقی ساری زندگی یہ ہوئی زور لاندہ رہا یہ ہوئی کوشش کردہ رہا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیل ہو جانا کوئی انہوں نے آکھیں نہ لگے کوئی انہوں نے لفٹ نہ کراوے ایک سلام صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں لوگ جماعتی زندگی بسر نہیں کر دے کل مکل مکلی آئیں وہ زندگی گزار دیں وہ اینہ گلنہ نو کدھی نہیں سمجھ سکتا لیکن یہ تو اسی کسی جماعتج رہ ہو کم کیتا ہے تو اسی ایکٹیو لی اگے ہو کے وہ تھی ذمہ دار رہ ہو پھر سب گلنہ تانو اکھانا دیکھئے ہیں نظروں نے اچھا اچھا او دو ہے پچھلے سال انہیں کیتا سی فلانہ انہیں کیتا سی ایس طرح ایسی ایس طرح ایسی ساری انگلہ سمجھ چاہتے ہیں تو چونکہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بھی آیا انہیں جو بھی مانہ بنایا جو بھی اپنی عذر پیش کیتا آپ نے کہا چچھ ٹھیک ہے ٹھیک 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 اللہ تعالی کی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرے تو اسی انہوں اجازت کیوں دیتی سی حتی یتبین لکل لذین صدقو وطعلم القاذبین اتھو تک کہ تاڑے تک کھل جاندہ کہ انہیں جو سچے کریں تیتانوں لگ جاندہ پتا کہ چھوٹے کریں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوہ لوگ جڑے اللہ تے آخرت تے ایمان رکھ دیں یقین رکھ دیں اوہ تاڑے کو لاغے کدی اجازت نہیں منگ دے کہ اوہ اللہ دے رستیج اپنی جالان تے مالہ دنال جیاد نہ کریں اوہ تا موقع قریمت جان دیں کہ سانوں موقع ملے ہے کسی اپنی جانا قربان کری ہے تا اپنا مال اللہ دے رستیج لائی ہے اوہ کدی اجازت نہیں منگ دے آگے تاڑے کو لاغے کہ سانوں چھوٹی دے دیا واللہ علیمو بالمتقین اوہ اللہ تعالی متقینو خوب جان دائیں یعنی جڑے ہیں یعنی اوہ ماننے جا اگے آگے ایک تفسیر واقعہ بھی آئے گا کہ آکے تاڑے کوئی قسمہ کھان دیں تو گلنہ کر دیں تو بظاہر ہے کر دیں کہ وہ اللہ کو بیٹر دیں لیکن اللہ دردار شرک کوئی ہوتا ہونا چاہا انما یستاذ انوک اللہ دینا لا یمنون باللہ والی وام الاخر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاڑے کوئی چھوٹی تو اوہ ہی مگدن آکے گلے اللہ تے تے آخرت تے ایمان نہیں رکھ دیں ورطابت قلوب ہوں اور انہ دے دل دے وی انہ دے دلان دے وی چھ شک نہیں جا کے پیر جمائے ہوں دیں اپنے آخرت تے بارے چویے یقین نہیں ہوندہ اللہ تے بارے چویے یقین نہیں ہوندہ اللہ تے پیغمبر تے بارے چویے یقین نہیں ہوندہ اللہ دے جکین ہوئے آخرت دے ہوئے فیتہ پیغمبر دے بھی کوئی ایسی یہ تھے اللہ دے بارے چکے کوئی شاکرز ہیں کوئی دے سامنے پیغمبر دے کیا سی یہ تھے فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ اور اپنے اس شک دے بچ وہ ڈوان ڈول ہو جائے تردد ہوندہ کہ بندے دا فیصلہ نہ کر سکنا کہ ایدھر جاؤں کہ ایدھر جاؤں ترہ کنہ ترہ انہوں کہتے ہیں تردد بڑا اچھا لفظہ دیس ہے دھاما ڈول ولو اراد الخرو جا تیجے انہیں نکلن دا ارادہ کیتا ہوں دا یعنی این موقع تھے جہ دوں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفر تے نکلن لگ گئے سن اوہ دوں آگئے اللہ رسول ساڑھا بڑا آئے کی موڑ سی بڑی خواہج سی کیسی بھی اپنی گزن کٹا آئیے جا کے ہوتھوں پر اچانک کیا ہو گیا یہ تھے کیا جا رہا ہے کہ ذرا انہیں دے کر جا کے پوچھو تو صحیح ذرا پتہ دکھرو انہیں نے کوئی اپنے ہاتھ سے سواری تیار کیتی اسی کوئی سمان بنے آئے ایسی کردہ سے ابھی ہوئے ایسی کیسے نہیں اسی ہوئے اور آج بھی اس طرح ہوں گا کسے جماعت دہ کچھ سفر ہوئے انہیں نے کسے اجتماع دے جانا ہوئے یا کوئی مہم ہوئے تو یہ لوگ جڑے کی کرنگے این موقع تھے جو ٹورنڈا وقت ہوئے گا اس وقت یا اس دن دو چار کھنٹے پہلے تیلیفون کر کے بڑی لمبی تمہید بننگے کہ بڑا شوق سی ہے کیا سی بھی آپ تھے جان دے تھے حصہ لیندے تھے آئے کر دے تھے آئے کر دے بس اچانک پر آئے ہو گیا یہ تسی انہوں نے پتا کرو دفتر جا کے تیتاں پتا لگے کہ چھوٹی اپلائی نہیں سی کیتی چھوٹی درخواست نہیں سی کیتی یہ تسی غلطی نا انہوں نے کار فون کر لو تے پچھو وہ کرنا ہون تے انہوں نے کار والے کو انہوں نے بی 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 بچے ہیں کو انہوں نے پچھو بیٹھو بس ایک ہوئی میں پچھنا سی کہ انہوں نے کرو لے نا کہ وہ آپی اسٹریشن دے آ جانگے تے انہوں نے کار والی حران ہو کہ پچھے جی کیوں کسے جانا سی یہ تا مطلب کی ایک انہوں نے پہلے دن دن نیت نہیں سی انہوں نے نیمی نال خیار سی یہ سب گلہ اگر تسی ایک جماعتی زندگی چاہتے ہیں اپنی ایک خانہ تسی دیکھ سکتے ہو اور قرآن مجید تیت تصدیق کہ سکتے ہو کہ ہر گل جڑی اللہ پاک نے قرآن مجید کہی ہے وہ سو فیصد ہی نہیں ایک سو ایک فیصد سائی ہے ولو رادو خروجہ جی انہوں نے نکلن دا ارادہ کیتا ہوں دا لعدو لہو ادتا وہ سو خوب کی کاری کیتی ہوں دی ولیکن کاری اللہ ام بی آسا ہوں اصل نیچ اللہ نے انہوں دا اٹھنا پسند ہی نہیں کیتا فسب باتا ہوں اور انہوں ہلنے نہیں دیتا وقی لقودو مالقائدین تے انہوں کیا کہ تسی بیٹھنا آنے دن نال بیٹھے رو دفع ہو جاؤ یہ سج کی گل ہے کہ ہمیشہ جماعت دا جنہا دمازma دار ہوندہ ہے سارے جتی جنہوں چوب رہی ہوئے انہوں پتا ہوندہ ہے دیکھنا ہے بندہ نے تو جتی بڑی خوسورت دا دا دیا اورو بھارگ بات دیر بھائی بھار بڑی سونے جتی پاہی بڑی سونے جتی پاہی لیکن یہ جتی انہوں لگ رہی ہوئے پانا لینے تے انہوں پتا ہوندہ ہے کہ جتی سونی ہے کے کوڑی اوہ بندہ جلد جماعت کا ذمہ دار ہونگا ہے اوہ پچھلے سال بھی اس طرح ہی ہوئے ایسی کہ کسے بندے نے جان دا فیصلہ انہوں تکینل لے گیا ہے لیکن وہ سارا سفر جڑا گڑی دے بیچ اٹھ بندیاں نے سامنے جڑے آمنے سامنے بیٹھے سان چار ادھر چار ادھر انہوں نے تقریب چاڑ دا رہا اور اے ہوئی گندہ رہا کہ کساٹی کوئی کم کرن والے سے ملوم نہیں ہوندے ایسی طرح کری دے ایسی طرح کری دے وقت دی پبندی اسی کر دے نہیں حالانکہ آپ بھی شامل ہوندہ ہونا دے بیچ لیکن سدھے سادھے لوگ ہوندے ہیں ایسی طرح کی گلنوں سن دے رہے ہیں اور سمجھے ہیں کہ ہاں واقعی ساڑیٹ کمزوریاں ہیں تو ایس طرح کم کرن دا مزہ نہیں یعنی آپ تو ایسی پہلے ہو جائے انہوں چار بندیاں نوں ہور بھی نال اپنے لے ایٹھو دا تے ہون جدوں وہ معذرت کر لاندہ ہے ہم یہ فٹا فٹا چھوٹی دے دا جا تفاہو یہ لفظ تا نہیں کیا اندہ لیکن ازا ناز ہے ہو یہ اندہ ہے انہوں نے چھوٹی مگ گئی انہوں نے کہاں جا ٹھیک ہے تھے کوئی دانے کوئی دانے لیکن وہ دا مطلب کیوں اندہ ہے کہ چنگا ہو گئے نہیں گیا ایتھے انہ سادہ مسلمانوں نے کیا جا رہے ہیں کہ کبراؤنا اصل اچھ اللہ تعالیٰ نے انہوں دا نکلنا تاڑینال پسندنے کیتا اے دلش کوئی بیٹری ہوئی لَوْ خَرَجُوا فِيْكُمْ جیو تاڑینال نکل دے مَا زَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالَا تے پھر تاڑے شرارت نوی ہور زیادہ ہوا دیندے وَلَا أَوْضَوْ خِلَالَكُمْ یَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ قَاع دے واستے فتنہ فساد کھڑا کرن واستے وفیکم سماؤنا لکم اور تاڑے وچوں انہ دی گل کن لاکے سنن والے بھی ہیں واللہ والیمون بالظالمین تانو نہیں پتا اللہ تعالیٰ انہم ظالمانو خوب جاندہ لَقَدِبْ تَغَبُ الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُ لَكَ الْأُمُورَ اور اس تو پہلے بھی یہ فساد پیدا کر چکے جماعت دے وچ اور معاملے انو تھا تھا کر چکے ادھر دو ادھر دو ادھر دو ادھر پریشانیاں پیدا کر چکے حتی جال حق کو اتھو تک کہ حق آیا اللہ تعالیٰ نے سچ نازل کیتا سچ ظاہر کیتا وَظَهَرْ عَمْرُ اللَّهِ اور فِيَ اللَّهَ دَهُقَمْ غَالِبُ ہویا وَهُمْ قَارِحُونَ اور فِيَرَنَا نَوْ بَدِی ٹِٹِبِیڈُ ہوئی کہ وہ ایک ہی ہوگیا حسدہ اہنا کچھ کیتا سی وہ سارا ضائع ہوگئے وَمِنْهُمْ يَقُولُ اُذَلِّ اور انچی کو بھی ہے جیلے اللہ دے پیغمبر کو آندہ ہے تکیندہ اللہ دے پیغمبر میں نے تو چھٹی دے ہی دیو تکیندہ کی یہ وَلَا تَفْتِن نی اور میں نے کسی فتنے اچھنا پاؤ ازمائش اچھنا پاؤ امتحانچنا پاؤ ایک بندہ سی منافق جد ابن قیس ودا نام سی وہ اللہ دے رسول کو لائیا کہ انہیں بڑا باننے دے ہوتے تقویدہ خلاف چڑھایا آکے کہنا اللہ دے رسول تو سی شام جا رہے ہو کہ شام دیوں عورتہ بڑھیں خوبصورت ہیں کہ عورت میری کمزوری ہے کہ وہ نو ہوئے کہ میں جنت لب دیں لب دیں کسی اوری پوڑیش پہ آ جام آ تو میں نے تا سی چھٹی دے یعنی انہیں اپنے آپ نو شوئے کیتا کہ میں بڑا اللہ کو ڈرنا لیکن اسج کیسی انہیں بانا سوچیا کہ میں کوئی ودی آجے بانا لے کے جاوا اللہ دے رسول دیکھو کہ جدہ وہ انکار نہ کر سکن فرمایا سن لو یاد رکھو فتنج تو ایک پہ چکن جیڑا بندہ بھی اللہ دے رسول دے نکلن تو بچ رہا ہے وہ کوئی بانے لب رہا ہے فتنج تو پہ گیا ہے وہ کیوں نے فتنہ ہونا ہے اس تو بڑا وَإِنَّا جَهَنَّمَا لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور یقینا جانم نے دوزخ نے کافرانوں چندی طرح کے رہا ہے یعنی یہ جا کے رہا ہے بچ کے نہیں نکلن جو جتنا کہ اس فتنے دا تعلق ہے تبلیخی پائی جو دو ملک تو باہر جانے ہیں ایک بڑا خاص یہ تمام کر دیں کہ تیہ ہوندہ ہے کہ کوئی بندہ کلہ نہیں جائے گا جس مزید جا کے اٹھے رہے ہیں کسے بھی کام جانا ہے بزاروں کوئی چیز خریدن جانا ہے یا کوئی روٹی لینڈ جانا ہے یا کوئی پانی لینڈ جانا ہے وہ کلہ نہیں جائے گا بس اس نہیں جماعت انہا سارے فتنیاں دے رستے بند کرے گی اپنے علوں لیکن اے تھک بار کوئی بیائے جاوے کہ نہیں نہیں کیونکہ ہوتھے عورتہ ماری خوبصورت میں کسے چکرچنا پہ جاما اے کیا ہے اے اثر بچن دے بانن نا جان دے بانن اللہ تعالیٰ نے خوب پتا ہے کہ کوئی کس ارادے جانا ہے اے گل کر رہے ہیں وَإِن تُسِبْكَ حَسَنَتُن اے پیغمبر اگر تانوں کوئی آرام مل دائیں تَسُوہُم تینا تکلیف ہوندی وَإِن تُسِبْكَ مُصِبْتُن اور اگر تُسِ کسی مُصِبْتِش پہن دیو يَقُولُ قَدْ أَخَذْنَا عَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ تے کہندن کہ ہاں اسی تاپنا کام پہلے صدہ کر لے اسے وَيَتَوَلَّوْهُمْ فَرِحُونَ اور خوش ہوندے اے لڑیاں پاندے وَتھوں چلے جاندن کہ لوہ جی چنگ رہ گئے نا اسے پھر اسی گیا ہی نہیں سنال قُلْ نَيُسِبَنَا اِلَّا مَا قَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہے پیغمبر اعلان کر دیو دست دیو کہ کوئی مصیبت نہیں آن دی مگر اوہ جڑی اللہ نے ساڑھے باستے لکھی ہو گئے اور جڑی اللہ دی لکھی ہو کوئی ٹال نہیں سکتا ہوا مولانا اوہ ساڑھا کارساز ہے ساڑھے کمان امران والا ہے ساڑھا سرپرست ہے وَعَلَلَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُومِنُونَ تے مومنہ نو چاہیے مومنہ نو چاہید ہے کیوں اللہ تعالیٰ تے بروسہ کرے یا کرے قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا إِلَّا اِحْدَ الْحُسْنَ بڑے خوبصورت آیت ہے کہ کافرانو کون ہو ذرا تُسی ساڑھے بارے کدھا انظار کر رہے ہو دو ہی ہو سکتا ہے ایک ایک یسی کامیاب ہو جائیے تاڑھے غالب آ جائیے تے فیتہ تُسی منوں کے کسی کامیاب ہو گیا اور جیسی شہید ہو جائیے تے فیتہ انو کی پتا ساڑھا تا مطلوب ہے سانتا کے جنت لب جائیے یعنی چیت بھی اپنا تا پڑھ بھی اپنا قُلْ حَلْ تَرَبَّسُونَ بِنَا تُسی ساڑھے بارے کس چیتے انظار کر رہے ہو سوائے دو چنگیاں گلان چو ایک گل جیسے ہار جائیے تا ہم یہ سی جتے جیتا ہے اس وقت ہے کہ تانو جنت لبے گی اور جیسے جیت جائیے فیتہ تُسی منوں کے جیسے جیت گئے وَنَحْنُوْ نَتَرَبَّسُ بِكُمْ اَنْ يُسِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابِمْ مِنِ اِنْدِهِ اَوْ بِعَيْدِنَا اور اسی بھی تا رہے بارے دو گلان دیں انظار چن کہ تانو اللہ پاک نے سزا تا دینی دینی ہے وہ آپ تانو سزا دے گا یا ساڑھی ہرتون تانو سزا دوائے گا فَتَرَبَّسُوْ تَقَرُوْ انتظار اِنَّا مَاكُمْ مَتَرَبَّسُونَ اسوی تا دینال انتظار کرنے ہیں قُلْ اَنْفِقُوْ تَوْوَنْ اَوْ كَرْحَنْ لَيْتَوْ قُبَّلَ مِنْكُمْ انہوں نے کہا دیو کہ پاہمیں ہنتسی خوشی تینال مال خرج کرو تے پاہمیں تنگ دلینہ مال خرج کرو پاہمیں سوکھی ہوگے پاہمیں اوکھے ہوگے لئے یہ تو قَبَّل مِنْكُمْ تَاڑِقَلُوْ اَوْ مَال قبول نہیں کیتا جائے گا اِنَّا کُمْ قَوْمُ اِنَّا کُمْ قُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ اس واسطے کے تسی نافرمان لوگوں وَمَا مَنَا هُمْ اَنْتُقْبَلَ مِنْهُمْ سَمْنَفَقَاتُمْ اور کیری چیز انہوں روک رہی ہے اس گلتوں کے انہوں دے مال قبول نہ کیتے جان اِلَّا اَنَّا هُمْ قَفَرُ بِاللَّهِ وَبِرْسُولِهِ مَگرے سوائے دے کیوں اللہ دے رسول دا انکار کر رہے ہیں بَلَا يَا تُوْنَ السَّلَاطَ اِلَّا وَهُمْ قُسَالَ اور وہ نماز دے قریب نہیں آن دے نماز پڑھن نہیں آن دے مگر بڑی سستی دناز جڑا اردو چلامہ اقبال نے کیا سی نا کس قدر تم پہ گران صبح ہو کی بیداری ہے ہم سے کہا پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تو فیصلہ ہو جانا نا کہ جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنا رب سمجھ دے جو دو بلاندہ ہے آجوہ مسیح تے نماز پڑھن نماز تے پجیہ جاندہ ہے لیکن جڑا اے جاندیاں بجھ دے آیا کہ میرا رب میں نے بلا رہا ہے نہیں جاندہ اے دا مطلب ہے کہ وہ رب نے نہیں مندہ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ اور نہیں خرج کرتے مگر بڑے تنگ دل دناز نا چاہدے آیا فَلَا تُوْجِبْكَ عَمْوَالُهُمْ وَلَا اُلَادُهُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تانو اے نا دے مال تے اے نا دیا اولادا اے نا دے پتر امپریس نہ کرن تانو متاثر نہ کرن اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ بِهَا یقیناً اللہ چاندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اے نا مالان تے اولادان دے نالیان اوزاب دے بے فِدْ حیاتِ دنیا دی زندگی وَرْتَزْحَقَ اَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ اور اے نا دی جانا بھی ایسے حالت نکلن کہ کافری ہوں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ اور اے اللہ دی ایک اسمہ کھان دیں کہ او تاڑے نالیں وَمَا هُمْ مِنْكُمْ حالانکہ او تاڑے وچو نہیں وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ اصل دوی چھے درپوک لوگ ہیں لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَانْ اَوْ مَغَارَاتٍ انہوں کوئی بچن واسطے تھان لبے کوئی قلعہ ہوئے جیدوی چھپ کر کے بڑ جان او مدخلا یا کوئی غار ہوئے زمین دے اندر لَوَلَّوْ إِلَيْهِ اے پجگے ہو دی جب بڑ جان جا کے وَهُمْ يَجْمَحُونَ اور رسیہ تُڑھا کے او دیوی چلے جان وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ اور اے نا چو منافقان چو کچھ وہ بھی ہیں دیڑے اے نبی تانو الزام دے دن کہ تُسی صدقات دے وچ غریمت دا مال تقسیم کرن دے وچ ایمانداری نہیں برتی کہ جا اللہ دے رسول نے ایمانداری نہیں مرتنی تے ہورکڑیں مرتنی ہیں اصل گل کی ہے اگر او دے وچوں مال انہا نو دیتا جاوے ردو تو خوش ہو جانے وَإِلَّمْ يُوتَو مِنْهَا اور جے نا دیتا جاوے اِذَا هُمْ يَسْخَطُون تے فَتَا فَتْتُونَنْ غُصَةً چڑھ جاندہ وَلَوْا أَنَّهُمْ رَضُو مَا آتَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تے اگر اے جو کچھ اللہ تے ودہ رسول انہا نو دے وے او دے راضی ہو جاندے وَقَالُوْ حَسْبُنَ اللَّهُ تے کہن دے اللہ ہی ساڑے وستے کافی ہے سَيُوتِنَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تے اللہ انقریب سانو اپنے فضل دیو جو دے گا اور او دا پیغمبر بھی سانو عطا کرے گا اِنَّا اِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ اور اسی دے صرف اللہ نو چانے یعنی جو اللہ ساڑی ہاں کچھ فیصلہ کرے سانو منظور ہے او تھوڑا دے وے تامیسان منظور تے بوتا دے وے تامیسان منظور تے اے نا بستے چنگا ہوندہ لیکن منافقان دا طرز عمل اے نہیں سی اونا دا بطیرہ اے نہیں سی بارک اللہ علی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَادِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِبِالْحَكِمْ وَاللہُ 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 وَاللہُ